آٹھ فروری دوہزار بائیس یہ دیکھئے اوزالکی جو روٹی بناتی ہو تو بناتی ہے آٹا ابھی سانہ ہو کہاں نہیں آٹا بھون کے رکھران کلے سامتا اچھا اچھا تو ابھی کہا گرہ سہر پر ماچیس نہیں رہی نا ہاں ماچیس ہاں ہاں پھر اچھا اب یہ روٹی بن کے تیار ہوگی اوزالکی آئی گی جو پہل میں بنانے کیونکہ کل والی روٹی ڈگی کے سنگھ یہ ہیاں جو ان کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان سے ہم نے کل جا کے بھوچ کروا دیا کہ کام کرو سیکھو یہ نہیں کہ ہم کیول فارمائز بتانے اور جنتا کو وہی بابا اچھا لگتا ہے جو کیول کرتا کچھ نہ ہو وہ فارمائز بتاتا ہو کمجھ گئے اب کل ایک خبر بابا مرادی داس لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا کچھ سہیو کروا دیجئے ہم نے کہا بھئیہ جو ہم جانتے ہیں جن کو ہم وہاں وہاں دیکھے گئے اور پہلے بلی کا بکرا میں ہی بنتا ہوں پانسو ایک روپے میں نے دیا ارے ان کا ہے بڑا کارکرم کر رہے ہیں چلو ہون اور بن کی جگوٹ ہے تبھی اس دیس کو نیتا لوگ نہیں بچا پائیں گے نیتا لوگ دیس کو کھا جائیں گے ہم اچ گئے آرو پٹیا رو پٹیا رو بس کروڑ روپے خرچ ہوٹے ہیں رائلی رائلہ میں کروڑ روپے لاکھوں نہیں کروڑ روپے پھونک دیا پھونکے جا رہے ہیں کل ابھی پتہ لگا کہ ایک صاحب گئے ہیں وہ بھندارے کے لیے اگیارہ کلو دیسی گھی لے کر کے کہاں ہرے دوار اگیارہ کلو دیسی گھی گنگا جی میں وہ پھیک دیں گے اگیارہ کلو جڑ لے کر آمیں گے دیکھو آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آج بھی اندھے کروڑوں میں پڑے ہیں گنیس جی کو دودھ پلانے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ گریب کا بچہ دودھ کے بینا رو رہا ہے ماں اس کے بیمار پڑی ہے اور وہ اندھے دیکھ رہے ہیں آج ہی اندھی جنتہ سے ہمارا ایک سوال ہے ساری جنتہ میں اگر یہی لوگ سارے جب بڑے بڑے نیتاؤں سے سوال کریں کہ مہراد ایک بات یہ بتا ہے یہ آروپ پٹیا روپ آپ لوگ جواب دیجئے آپ لوگوں نے کٹھے پڑے کٹوا ڈالے یہ بہراد بندہ ہے وہ گریت بندہ ہے یہ ہوای اڈہ بندہ ہے یہ روڈ بندہ ہے کتنے پیڑ آپ لوگوں نے کٹوا ڈالے نمبر ٹو نمبر ون نمبر ٹو لوگ پوچھو نا لیکن مہمے لکوا مارے ہیں مہمے لکوا مارے ہیں کئی پوچھو گے نہیں پوچھو گے تو بھوگو نمبر دو کہ نیتا لوگوں یہ بتائیے کہ آپ ایک آپ ہمارے نام دکھے پوچھئے کہ کیا اس کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں اس نے جو بھی کیا ہے کیا اس کا ایک بٹا چار آپ نے کبھی جیبن میں کیا ہے ارے بولو تبھی دیس بچے گا تبھی ہم آگے بڑھیں گے سمجھ گئے ہر نیتا کہتا ہے آئی ایم بھگوان میں بھگوان ہوں اور میں میں ٹلو کی نات ہوں سمجھ گئے اب پورا دیس ہمی سے چل رہا ہے ہر نیتا یہی بات کہتا ہے تو ہمارے موں میں لکوا مارے ہیں جنتا کے لوگوں پوچھ نہیں سکتے ہو کہ کرول پیڑ آپ نے کٹوا ڈالیا تک سیام سادھو نے پوری جنگیز کے پیچھے لگایا آپ نے سمپر کیا آپ نے ان سے رائی لیا آپ نے ان سے کچھ سیکھا آپ تو سوئیم بھو ہر نیتا سوئیم بھو بن جاتا ہے اور یہ سوئیم بھو بنو لیکن اپنے کار گجاری کے بارے میں بھی جنتا کو بتاؤ اے ٹو جڑ کے بچپن سے اور آج تک آپ نے کون کون سا کام کیا ہے جو بسو کے لیے ہو جو سمات کے لیے ہو جو دیش کے لیے ہو سب کے لیے کیا کیا ہے آپ نے گیریت بنما دیا آپ نے وہ پھول رین چلکے بنا دیا کتے پھیڑ آپ نے کٹ دا دے آپ کتے بڑے اپراد ہی ہیں کتے بڑا آپ نے اپراد کیا کوئی ہے کوئی پوچھنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں سب کے محمر لکوا مارے ہیں کوئی نہیں پوچھنے والا اپنی چھوڑیے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے اب ایک نیا پھیصن چل گیا ہے کیا پھنسن چلا ہے ہم آپ کو سائیکل دیں گے ہم آپ کو گھڑھی دیں گے ہم آپ کو کار دیں گے ہم آپ کو پینسن دیں گے ہم آپ کا کرنہ ماف کریں گے یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ جنت ہی وہی بھیکھاری ہے اس کے مانسکتا میں بھیکھ مانگنا ہے سمجھ گئے ایک آدمی کے نام بتاؤں دیکھیں ابھی بینر سب تنگنے کو پڑا ہے یہ آج کے بینر ہے یہ آج کے بینر نہیں ہے یہ دیکھیں وہاں تنگا وہاں تنگا ایک اکھیل آدمی نہ کوئی چندہ نہ کوئی رسید بک نہ کہیں کچھ کہ بابا لوگ آئے مرادی دا سام بابا لوگ مہراد جو کون گیٹی والا کون ہون ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بسٹ کے لیے ہم ایسا چاہے ہیں ہم کہا پہلے ہم سے لے لیجی آپ پانچ سو ایک روپیہ میں نے ان کو دیا سمجھ گئے پانچ سو ایک بندر کھلانے جاتے ہیں مرسا دیکھا ایک پیکٹ میں بندر کہیں سے اٹھا لائے اس کو اٹھا لائے اس کو سکھو آ رہا ہے کوئی چیز برباد مت کرو کہ پھیکا ہے تو پھیکا ہے اور کوئی آدمی لائے گا اٹھا کے لوگ ہیں اگر پک نہیں کہوں جھال پھونک کیے ہو ہم کہتے ہیں جھال پھونک والا ہوا ہم کو پہلے لائے گا ہر کام جو تم کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں میں کروں گا ہمارے گئے ہر کیول جیوان بھر میں نے پریوگ ہی کیا ہے اپنے کمرے میں دیواری گزن ہم نے کولا بھر دیا آر تک بھرا ہے ہم کہا دیکھیں لکشمی بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے ہیں اندھو من سے ساری چیزیں ہیں من سے آدمی بن جاؤ من سے منوس سے بن جاؤ اس کا پتہ نہیں بتاؤ 11 کلو ہاں آگے بھیا اچھا جائے ٹھیک جائے من سے بنو 11 کلو ڈیسی گھی گنگا جی میں ڈال کے 11 کلو جل لانا جائے گا پھر ایک بھندارہ کے میں بتا رہا ہوں پھر جگنات پوری جائیں گے جگنات پوری سے بیٹھ لائیں گے کیا کیا ناٹک ہوتا ہے ہجاروں ہجاروں لاکھ روپے اور ان میں چندہ دینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے لائن لگی ہے اندھو کی اسا بھوگ رہے کرونا آیا پٹک دیا لاکھوں کو مارا تو کائے نہیں تم لوگ مندیر مسجد اور گنگا سے کہہ کے اس کو بھگا رہے ہو ایک سوچنی کی بات میں چورہ سی سال کا ہوں پھر ہم کو ایک نہیں کرونا جیر گندہ پانچ دن پانچ رات کاٹ کیا ہمائے ہم کو گھنی ہو گیا ہم گھنی بڑ گئے اندھا سمائے سب دیکھو بس لگائے ناٹ پٹی گھوم رہے کہے لوگ مر رہے ہیں پڑھ یہ کارن کو جانو کارن کیا ہے کون مہم آگے ہیں بھئی ہم کو گھنی ہوا کتنا سندھا رہے ہیں بتا رہے ہیں سندھے سمائج کو یہ گاڑی لوگ کہیں دے جاتے ہیں کہیں بڑا دیتے ہیں کہیں پچکا دیتے ہیں دیکھو یہ ہوتا ہے تو اب یہ تین دن سے کھڑی ہے بنمائیں تو ہم میسٹری کو فاؤنڈ کرو اب ان کے کسی کی بھی تاریف کر دو یہ ایک سے کھائم آدمی کیا بتا میں مجھ سے گاری ہی نکلتی ہے صرف ناٹک 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 کیون ناٹک پورے جیون بھر کا سجرہ وہاں ابھی تانگنوں کو پڑا ہے وہ ٹنگ چکا ہے ایک لائن سے وہ سب ٹنگیاں پڑا ہیں دیکھو کئی بار میں نے دیکھایا یہ ایک دن کا نہیں اندھا ہی اندر چوہز کو کار دیں گے اس لئے تانگ لوگوں کی نگاہیں تو پڑھیں گی لوگ کس تو سیکھیں گے لوگ کس تو جانیں گے دیکھئے اوگھل پنت کے سر روچکار کب جیون میں پہلی بارہ پڑھ رہے ہیں اوگھل پنت کے سر روچکار پیڑ پوڑھے پسو پکچی کی سیوہ میں اپنا سارا جیون اپنی ساری پوجی داؤں پر لگا کر مہا اوگھل سیام سادھو جی مہراج کی پیرنہ سے ساری دنیا کا یہ عدبود مندر بننے جا رہا ہے اس میں صحیح یوگ دے کر آپ اپنے کسٹوں سے رہت نیسندے پائیں گے اوگھل کے سندیسوں کا پالن کرنے سے آپ کی تمام من و کامنائیں پوڑھ ہونے کی سمبھاؤنا بڑھ جائے گی کیا مندر بن پایا نہیں بن پایا لوگوں میں روچ کہاں ہے لوگوں کے روچ ہی ہے کہ گنیش جی دودھ پی رہے ہیں گنیش جی دودھ پی رہے ہیں ہجاروں لیٹر دودھ ہم برباد کر رہے ہیں گنیش جی کے نام پر ہجاروں لیٹر یہ کیا ہے سب ہجاروں لیٹر دودھ پی اڈلاور یم بی بی ایس یم بی 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 ایس ڈی او ایم ایس آئی سرزن ہر کوئی جن کو لگا کہ ہاں ہمارے میں دم ہے گرو جی شری سیام سادھو جی انہوں نے یہ اپنا بنمایا تھا کہ ہم گرو جی کو آگے رکھیں گے پڑیاورن ایم بن جیو سندرکھن ابھیان سب اکیلے لم سے ایک جیوے سیئے سانکیتک دھرنا سب جو بھی کیا اکیلے لم سے کیا ہے نہ چندہ مانگنے گئے نہ بھیک مانگنے گئے اُس سمیں ایک پھوٹی کوڑی اس میں کوئی دینے والا نہیں تھا جو خیز اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے کام کیا ہے ایک مہنہ سبجی کھانا بل آج بھی سبجی مہین سبجی ہماری ایک عادت پڑ گئی کہ اچھے کام میں پیسہ لگاؤ لوگوں کو بتاؤ ابھی ہم نے سکلا جی کو فون کیا ہم نے کہا جرہا انپونہ جی سے بات کریں کہ پاؤن پاؤن گھنٹے موبائل سے بات کرتی ہیں پاؤن پاؤن گھنٹا مانے رکھتا ہے پاؤن گھنٹا سیام سادھو سے بات کرنے کے مطلب سیام سادھو کے دس کام پنڈنگ میں چڑے گئے کرنا ہم ہی کو ہے تین دن سے گاڑی کھڑی ہے اب مستری کو ہم کھون کر رہے ہیں وہاں مٹی ہو گئی ہے تو بپا مر گئے ہیں تو اممہ بھاگ گئی ہے یہی ناٹک ہے ارے بھائی پیسہ دے ہو کام کرو لیکن بھائی بتائیں نا یہاں سب وہی سب پاؤن گھڑانا نمک روٹی کھانا یہ بچپن سیادت پڑی ہے تو وہی میں نے کہا کہ کوئی بھائی نیتاؤں سے پوچھو کہ کم سے کم جب آپ اس آدمی کے برابطی نہیں کر سکتے ہیں کیوں آپ اس پر آپ لوگ ٹو ٹو میں میں کرتے ہو اس آدمی کو مدہستہ میں بھلاو بیٹھاؤ اس سے رائے دے ہو یہ آپ کے لئے کیا کہتا ہے ہم تو وہی بات کریں گے یعنی کہ ہم بڑے اچھے ہیں اور ہم نے ہمارے پاس یہ ٹاکہ تھا گیا ہم پاکستان کو اٹھا کے پٹک دیں گے کہ آج یہ کوئی دوستان پاکستان کی بات کریں ہم اپنے آپ کو سالٹ کریں مدبوت کریں ایک ساں ہم نے کہا کہ وہ کیا بولتا ہے رہے وہ کون پارٹی بنائیں گے برامانوں کا نہیں ہوا ہم نے کہا بھائی یہ سب چناؤ کے سمیحی کیا ہوتا خیر چلیے اے بیٹھا اے اس کے اوپا نہ بھگاؤ بائی چانس اگر گاڑی چھ گئی بائی چانس اگر چھ گیا تو کمر ٹوٹ جائے گی کٹے کٹے کو پر چلا رہے تھے ہاں ہاں نہیں مجھا آتا ہے لیکن اس کو بھگاؤ مت اس کو کھلاؤ اس کو لاکھے کچھ کھلاؤ اس کو دوڑا رہتا ہے کہیں مجھا آتا ہے بچے تو بچے ہیں یہ دیکھو یہی کالا کٹا آیا صبح سیسکوٹر پیچھے لگائے ہیں کہ اس کو دوڑا میں یا چلہا میں جو بھی ہو بچے کو دیکھا توک دیا سمجھا دیا کوئی نہیں محمد لکوا مارے کہ بھئیہ کیوں آپ لوگ ٹو ٹو مہمہ کار بڑے بھاری نیتا توب بنے ہوئے ہو آپ جنتا کو بتائیے آپ کے دیش پر جو ایک توب بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے وہ گولہ داگنے کے لیے روز گولہ داگ رہا ہے اس کو آپ نے پوچھا کبھی کبھی آپ نے رائی لیا اور جنتا نے ہم کو چنا ہے آپ ہی جانتے ہیں کہ جنتا کیسے چنٹی ہے آپ کو یہ جتے رہلی رہلا میں بھیڑ ہوتا ہے یہ کوئی اپنے من سے آتا ہے پکا کے ایک کلپ سے نارکوچس کرا دیا جائے سب اس میں بولیں گے ہم پیسہ دیکھے آئے سب یہی بولے گا سب یہی بولے گا ہم پیسہ دیکھے آئے اس طرح ڈیس نہیں چلے گا کوئی چیز ہو گمبھرتا سے بات سوچئے کوئی رائے لیجئے آگے ڈی کے سنگھ کو دیکھیں آپ کتنا بڑا بلکل آن سے نہیں آن سے لگا ہی آن سے لگا ہوا سممان کیا ہے اسے پوچھو جا کے ڈی کے سے وہ کاریوں کا سممان کر رہا ہے کاریوں کا ملینگن ہونا ہے ہم ہمارے ڈیس میں کاریوں کا ملینگن ہو رہے گئے ہیں گو سالہ چل رہے ہیں گو سالہ میں کہیں گو ماتا کو بادام روگن پھلایا جا رہا ہے اور کہیں پر گائت پلف کے مر رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے صلو صاحب ایک لوگ کم سے کم کچھ کرتا رہے ہیں اور جو بپرس ہوانے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا اپنے جیوان میں سوائے پیر کٹوانا اور فوڑ لین بنوانا اور کالونی بنوانا یہی تو آپ نے کام کیا ہے کبھی آتی اس باجی پر آپ نے کوئی ایکشن لیا کیوں آپ کو اوٹ چاہیے جنتہ کہیں ناراج نہ ہو جائے آپ کو جنتہ کی ناراجگی کا خیال ہے ہم کسی نہیں پرواہ کرتے چاہے بابا ہوں نیتا ہوں اب نیتا ہوں جب ہم کو لینے ہی کچھ نہیں ہے تو کہیں ہم سب کے ٹیر لگامے ہم بابا بیس میں آکے بھرے بہ جاتے ہیں کام کرنے لگتے ہیں بھاؤ میں آ کر کے وہ کوئی بری بات نہیں ہے راست بھکتی ہونا ایک بڑے صحبہ کی بات ہے کیوں مرنے کے بعد آپ بھگوان کیا جواب دے پائیں گے کہ آپ جس راست میں رہتے تھے اس کے لئے آپ نے کیا سوچا اس کے لئے آپ نے کون سا کام کیا جس راست راست مانے گھر جس گھر میں رہتے اس کے لئے آپ نے کیا سوچا اس کے لئے بانڈی بنوائی چھت مجبوت کروایا اس کو سجایا ڈنٹ پینٹ کروایا کبھی آپ نے بھائی راست جہو ہمارا گھر ہے ہم سب کا آپ کا گھر ہے ہم پہلے اپنے گھر کو مجبوتی پردان کریں لیکن آپ گھر مجبوتی پردان کرنے کے چکر میں ہم کسی نیتا کو بھگوان مان بیٹھے ایسی گلتی مت کرنا جو میں نے کیا ہم نے نیتاؤں کو بھگوان کا ہی درجہ دے دیا بینا سمجھے بھوئے تب لوگوں نے کہا ہم ہے راج کوئی آپ کی بات سننے گوتے یار نہیں ہے نہیں آپ اتنے گئے گجریہ ہو گئے اور جبکہ ایک بات دھریں گے پیٹ جو لوگ بھاگ جائیں گے لوگوں کے پاس ایتہاز جو سب تنگ تو رہے ہیں نکل نکل کے یہ آج کے چھوڑے ہیں کب بنا کے پوری جھلگی لگا دیا یہ نہیں کہ اپنا کھاری پھلوالی لگا دیا پھلوالی نہیں باہر جا جا کے دیکھو کس میں ہم نے پیر لگا بڑے پیر سرک کے کنیریے لگائے تارکوں میں لگائے لوگوں کی بھاگ لگوائے باری پوری جھلگی ختم کر دیا کرتے 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 پھر بھی دیکھا ان نیتہ نے اچھا کام کیا ہے راست کے لیے ہم ان کو بھگوان کے درجہ دیا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اسی یوگ یہ دیکھا کہ جس دیس میں کرلو گائے کٹ گئیں اس دیس میں گوہتیا کے لیے کانون من گیا کہ گوہتیا نہیں ہوگی اگر ہوگی تو اس کے بھینک سجاب ہوگر نہ پڑے گا ہم اسی میں بھاو بی بھاور ہو گئے تو ہم نے کوئی گلتی نہیں کیا لیکن نیتہوں کے بھی سوچنا چاہیے ہم کو آپ سے ووٹ نہیں لینا ہم کو آپ سے کرسی نہیں لینی ہمیں کوئی لینے ہی نہیں وہ ٹیوٹ کر رہے ہیں ٹیوٹ کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں چونکہ جنتہ انگلی ہے جنتہ کا سوال کر بیٹھے سارے نیتہوں کی بولتی بند ہو جائے کہ مہراج آپ نے پورے جیون کا سجرہ دیجئے تب آپ پبلیس کے بیچ میں آئیے آپ پورے جیون بھر کا سجرہ دیجئے اے ٹو زید جنتہ کو بتائیے نیتہ بن گئے پھلانے بن گئے اب نیتہ بن گئے بس کیا کیا ہر سک آپ نے مانوکتہ کیلئے آپ نے کونسا کام کیا سارے پیل ہجاروں پیل آپ نے کٹوا جائے اپنے باہوا ہی لوٹ لیں کے لیے جتے پیل کٹوائیں کیا اس کا پیل لگوائیے مت وہ پیل تیار کر کے دکھائیے جنتہ کو کہ ہم نے پیل تیار کیے ہم نے کروائیں یہ کیا کیا ہے بھئی نکھا ہوا ہے تو یہی ہے بتاؤ کٹے 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 پوری جنگی چوراسی سال کے ہو گئے سولہ جرم جاتی سہاں ہم نے سرکار میں نیتہ نہ ہو گئے بھگوان ہو گئے کیا ہو رہا ہمارے دیس میں بتاؤ گیارہ گیارہ کے لوگ ہی لے کے ڈالنے گیا ہے وہ آدمی اس کے بیٹے نکھل بتایا ہمارے ہو سوڑ گئے اور وہاں کے بابا لوگ بھی چونکہ ان سے کچھ ملنا ہے تو بابا نہیں بولے ہم نے بابا سے کہیں گے بولنا کی یہ نہیں بولیں گے ہم جانتے ہیں ان کو پیسہ چاہیے کھاری بات پھلانا ہم کریں گے ڈھاماکہ کریں گے ڈیس کو پر جو گھو رات پہ چار ہو رہا ہے اس کو پر بولو سب یہ گیا رہا کے لوگ ہی بتاؤ گنگا جی میں یہ کیا ہو رہا ہے چلیے ویڈیو اٹھایا ابھی ہم نے ان سے سکھلا جی سے کہا ہم حضرت جانا انپورنا جی کو فون ملائیے پوچھئے وہ کچھ کیا کر رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں کیا کر چکی ہیں پانپان ایک ایک گھٹا کھاری گرو جی گرو جی گرو جی ہم کو بڑی چل پیدا ہو جاتی ہے گرو جی کیا کام کیجئے آپ ہمارا کوئی کام تھوڑے روٹی بن نہیں کوئی ہماری دی بن نہیں ہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اسے ایک پھوٹی کوڑی ہم کو ملتا ہے لاکھوں روپے اسے میں سب سوہا ہو گئے پوری جنگی اسے میں کھپا دیا یہ تو سائن بورڈ ہے ہمارا کل بھی دیکھیں امروڈ توڑ کر کے ڈیکے سنگھے جو بہو آئی ہوئی ہے اس کو منہیں بھینٹ کیا دیکھا ہے عیسیٰ امروڈ آپ نے کام کرنے والے کے لیے پوچھو کوئی کسی کے مہمے جوان نہیں کہ جتے لوگ ٹوٹ لوگ بہت کرتے ہیں انہوں سے پوچھئے آپ نے نیجبی کونسی قربانی کیا ہے پہلے یہ جنتہ کو بتائیے تب جنتہ آپ کو مہت دیکھی لیکن جنتہ میں کوئی کہا ہے پوچھے ان کو جو ڈبا والا کھانا وہ گاؤں والے نہیں آتے ہیں ریلی میں کہیں ڈبا والا کھانا پائیس اور ٹین سو روپیہ نگت پائیس اب بولو کیا ہو اب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پورا سماج جانتا ہے اور جانتے ہوئے پھر ہم مکھی کھاتے ہیں جان بوجھ کے مکھی نہیں کوئی نگلتا ہے لیکن ہم لوگ مکھی نگل رہے ہیں پوری جنتہ یہی کام کر رہی ہے دیکھ سماج کے لیے پوری جنگی سوہا کر دیا کھاک میں ملا دیا اور ایک گلاس پانی تک نہیں کوئی نیتا نہیں کوئی سرکار نہیں اب نیتا نہیں کیونکہ جنتہ ہندی ہے جنتہ جو ساتھ ساتھ جنڈی کھڑی کر دیا جہاں الکسان آیا وہ فلانی پارٹی وہ فلانے آگئے وہ ایسا ہوا وہ ایسا ہوا یہی سب دیکھ کر کے من بڑا اندر سے کھن ہو جاتا تاکہ یہ بھگوان سیدھے سیدھے بم بم کب پھوڑوائے گا ہم تو یہی انتظار میں ہیں ایک طرح سے سب سواہا ہو جائے نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری نہ رہے مر اور نہ رہے مریض اور ڈاکٹر ہولٹ کی سیدھے گھٹھا ہے پوری بس کو دو پیر کا جان پتہ آپ کرول روپے کی آتیس باجی ہم لگاتے ہیں کرول روپے کی کتنی چڑیا کی ہم جان لیتے ہیں ڈپاولی کے رات میں ہم کتنی ہٹیاں ہی کرتے ہیں شڑیاں مرتی تو مرتی ہے اس کے بچے بھی مر جاتے ہیں بھوک کے مارے کوئی بولا آتا کوئی بابا بولا سوامی جی جی سوامی جی کوئی بولا آتا گائے پلک پلک کے مرتی ہی کوئی سوامی بولا بس کہ ایک جگہ وہ گو سالہ چل رہا ہے اور گو ماتا کو گل پیچھے سے کھلایا جا رہا ہے صرف ناہ تک کیا جگہ وہ ٹیک جگہ کسی بندروں کی آبادی بڑھ گئی آج تک کوئی سارکار میں بولا کچھ بس اپنی بات کہ ہم بھگوان ہیں ہم سلکے بنائیں گے ہم تمہارے باپ تمہارے باپ کا گیا کریں گے بس سب اپنے آپ کو بھگوان ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن جو سچائی ہے جو حقیقت ہے اس کو اوپر بولو کیا کیا آج تک آپ نے کسی بندروں کی آبادی بڑھ گئی کتلے کتلوں کی سنکھا بڑھ گئی کیا کیا آج تک آپ نے اس کے لئے بہت ہوا نا ٹک این جیو کو ٹھیکہ دے دیا گیا لاکھوں کرول این جیو والے پیل پال کے بیٹھ گیا کھا پی کر کے اوکام کہیں کچھ نہیں اسی لئے تو سیام صاحب کو نہیں آگے لائے آج تک سیام صاحب بکھیا وہ جھڑ گیا رکھ دے گا انہیں دیکھا گیا کہ آپ کس پارٹی کے سرکار میں بیٹھ رہے ہیں آپ ہائیں کون ہم کام دیکھنا چاہیے جیسے ابھی ہم نے سکلا جی کو پھونکیا ہم نے کہا انپولا جی کے بات کی دیا آج تک کیا کیا انہوں نے یا کیا کر رہی ہے ایک ایک گھنڈہ پان پان گھنڈہ بات کرتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے بھائیت آپ نے کیا کیا آج تک یہ بتاؤ یہ نہیں کہ آپ نے ہماری چنہ دھو دیئے آپ نے ہم کو اس کو منار پر بٹھا دیا ہم کو اس کی جبورت نہیں ہے ہم کو بھگوان کی جواب دینا ہوگا کام کرو کام کی بات کرو کام کر کے دکھاؤ بس کام کرنے کام کام کا دکھاوا بھی مت پرو وہ سب سمجھ میں بات آ جاتی ہے کھلاتے جو ہیں لوگ بندر جا کے جس طرح ہم بندر کھلاتے ہیں اس دھنگ کے کھلاؤ ایک ایک بچہ بھوکا نہ رہے تب وہ بھوچ کام کرو ٹیک ہے اب یہ ہم کو نکلنا ہے روٹی بن جائے گی جائیں گے چونکہ صبح ہو آئیں گے تو دن میں رہیں گے تو کچھ کام کال ہو جاتا ہے دھوپ میں بیٹھیں گے دکھو اس کے اندر پیرا بھرا سوامی جی ہم یہا کالین بھی تو بھی سوا سکتے ہیں بھگوان نے کالین والے سوامی جی ہوں نہ سوامی جی نہ لنگوٹا جی کام جی کام جی کی بات کرو ابھی آپ آگے بڑھیں گے سب کام کیا کیا ہے کیا کر رہے ہیں کیا کریں گے یہ بتاؤ جنتہ کو کرونوں روپے برباد ہو جاتے ہیں آتیس باجی میں بتاؤ یہ اسی سیوراتری میں عربوں خربوں روپے دیس کا برباد ہو جائے گا کہیں گنگا جی میں گھیر بندارہ بند کر دیا جائے بندارہ بندارہ سب ناتک باجی ہوتی ہے جس کو بندارہ کرنا ہے سیدھے سیدھے پہلے گوو ماتا کیلئے کرو چوبیس پتیس گائیں اسپطال میں مر گئی ابھی دھائی مہینے اندر اندر طلب طلب کر کے کوئی سادھان نہیں وہاں پر ابھڑی چھوٹی کوئی سادھان نہیں چھوڑو کیا ہو رہا ہماری ساماج گائے طلب طلب کے مر گئی ہم بندارہ کر رہے بس بیلی پوشٹر لگیا پھوٹو لگیا یہ پھلانے سیٹ یہ پھلانے 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 کیوں ان کا پیسہ بیرث دے جاتا اسی طرح ہم جاتا کہیں بھوڑی نات نہیں چاہتے کہ ہمارے نام سے تم رسول اللہ پہ دو ہمارے نندی جو ہیں طلب طلب کے کیلے پل 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 تھے ایک جگہ کیا ہوا تھا ہم نے یہ سارا کیا تھا نندی کے دور جو لوگوں نے کیا ان کے کارکرم میں کیا حاصلہ ہوا سکھلہ جی کو میں بتا جا تھا ٹھیک میں بانی کو بلان دیتا ہوں آگے مجھے کان دیکھنا ہے جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام